اللہمہ صلی علی سیدینا محمدین نبی الامی وعلا آلی واجب لیترام دناب پروفیسر ڈاکٹر اللہمہ امیر بھی مصدرکی صاحب رکون اسلامی نیاتی کونسل پاکستان اور اسیم پروفیسر شغلل اسلامی جامع کراچی اور سٹی آف نول اسلامی سرچ انسٹیوٹ کے سر پر آ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امی صدقی کے بعد گفتگو کرنا ایسے ہی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہو اور زیورو کا بلب چل جائے ان کے استدلال ان کا انداز ان کی نالج نالج کی گہرائی میں اس کے اشرا شیر بھی نہیں اور نہ میں اس وقت اس قابل ہوں جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس کے بعد تو مناسبی نظر نہیں آرہا کہ میں اس علماء با گفتگو کروں علماء مشاہقہ کردار جب میرا کردار نہیں تو میں کردار کیا بہنگا گفتگو کی بہت سارے پہلو انہوں نے سمیٹے ہیں سابقہ بھی اور موجودہ بھی قرآن اور حدیث بھی میں ان کی گفتگو دران یہ سوچتا رہا کہاں گئے وہ علماء اور کہاں گئے وہ مشاہق جو یہ کہا کرتے تھے کہ کام وہ لے لیجی تم کو جراسی کر لے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو کرو ناچیز اکثر لوگ جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں ان کی لئے بتا رہا ہوں کہ میں اسلامی سکولر نہیں ہوں میں عالمی دنگ بھی نہیں ہوں ادارہ طرقات اے امام حضر صدر ضرور ہوں اور جامع کراچی میں میں نے علماء ارضیات پڑھایا ہے چھتیس سال بٹائر ہو گیا وہاں سے ایک کراچی کی پرانے صوفی شاعر ہیں ان کا کلام کی دو دین شیر پڑھ رہا اسے شاید ہم باتیں سمجھ جائیں انہوں نے اپنے آج سے تقریباً سو سال پہلے یہ کلام کہا خدا کے ڈھونڈنے والے جہاں میں تھوڑی ہیں دنیا کے ڈھونڈنے والے تو سب ہیں دنیا کے ڈھونڈنے والے تو ہم سب ہیں ہم سب میں کتنے ہیں خدا کے ڈھونڈنے والے یہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں خدا کے ڈھونڈنے والے جہاں میں تھوڑے ہیں کہ ایسے بندے نرالے ضرور تھوڑے ہیں کہاں چلائیں احمد رضا کو کہاں چلائیں شاہ احمد مرانی جیسی شخصیت کو تور حاضر کے لحاظ سے کہاں چلائیں عبدالن مستوحہ دھری جیسی شخصیت کو کہاں چلائیں مختبہ قادم جیسی شخصیت کو کہاں چلائیں شاہ احمد مرانی جیسی شخصیت کو نہیں ملتی کہ ایسے بندے نرالے جہاں میں تھوڑے ہیں جو انہوں نے نقشہ کھیچا وہ یہ ہے ہزاروں دفت اور علم اب اٹھائے پھرتے ہیں جو ایک عمل کو اٹھا لے جہاں میں تھوڑے ہیں اور آخری میں مختبہ میں خود کہا ہے حضرت کیا کہتے ہیں غنی پیرے طریقت تو سیکڑوں ہیں لیکن غنی پیرے طریقت تو سیکڑوں ہیں لیکن مرید کو جو سمالے جہاں میں تھوڑے ہیں کہاں چلائیں مرید بنا لگتے ہیں ہزاروں لاکھوں کا دادہ آدمی مرید ہو گئے ہیں سمالے کس کو جب دیکھا وہ کیا کر رہا ہے دنیا گندہ تجارت وہ کیسی کر رہا ہے لیندن وہ کیسا کر رہا ہے جو آیت بڑی مشہور معروف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی نہیں بلکہ بات کے تمام زندگی میں علمہ مشہور معروف ایک میں بھی کمی ہے تو پھر کمی ہے اور جب کمی ہے تو نہ وہ عالم ہے نہ گوش ہے ان چاروں کے روشنی میں جب میں نے چیز عقس کی آسانی کے لئے کہہ رہا ہوں ید لو علم آیا آتھے کا تو ہاں چاہر میں آیتیں بیان کر آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ ہمارا باز و نصیت یہ ہم باز کر رہے ہیں یہ ہمارا یہ ہے یہ علم کتاب دفت تدریس ہے والحکمہ حکمت و دانائی ہے جو زکیہم صحب کردار ہے یہ چاروں چیزیں علماء اور مشایق اور ایک میں سوال نصلا کرتے ہیں رہبر شریعت و طریقہ کی کہتے ہیں رہبر ہے شریعت کا بھی طریقہ جس کو ہم رہبر شریعت طریقہ کہہ رہے ہیں میں کسے بہت تنظر نہیں کر رہا خدا نہ خواستہ میں نے کہا کہ میں اہل نہیں اس بات کر جو گفتگنوں نے کی اسی کے سامنے چیزیں پیش کر رہا مجھے کوئی ساخی ہو جائے پھر میں ماذق کام ہوں گا اللہ کا بلعزت نے دو چیزیں قرآن میں بیان فرمائی اس طریقے سے کہ فَسَلُوا عَلَى ذِكْرِ اِنْقِنُوا لَا تَعْلَمُ یہ تو علم کے لئے کہا کہ علم بھی حاصل کرو جو تم نہیں جانتے ہو علم بھی ضروری ہے نہ ہوتا کتاب نہیں آتی کتاب ببین جو آئی ہے تو علم کا خزانہ ہے وہ بات علیہ دائے کہ ہم علم خزانے سے ہم مسلمان پورا پورا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں جیسے انہوں نے کہا ہمارے اس وقت جو فارغت تحصیر عرمہ ہیں ان کی طرح بشارہ میں کرو وہ قرآن کریم سے اس کائنات کا کیا بیان کرتے ہیں مجھے بتا جائے اللہ نے کائنات میں بنائی ہے سمدھائیں دنیا کائنات اللہ نے کیسے بنائی کائنات میں کیا گیا کس طرح ہو رہا ہے وہی گندی کی چیزیں تو اللہ فراغت ہے اب اوپن ہے سینٹنس تم سے جو پوچھیں اب عالم جو ہوتا ہے قرآن کا عالم اہمی اسلامیت نہیں پی ایز بی اسلامیت نہیں قرآن و حدیث کا عالم جو بھر پور قرآن کو بھی جانتا ہے اور تمام حدیث کی بنیادی چیزوں کو بھی جانتا ہے وہ عالم ہوتا ہے فرسلو اب ان سے پوچھو یہ تمہیں بتا دیں گے بڑا مانک ہے جو اللہ ہمارے مشاہ نے کہا تھا کہ کچھ بھی تمہیں پوچھو نہ پوچھو لو وہ اونٹ کی نکیل کہ اگر رسی بھی ہے تو ہم سے پوچھو کہاں کے لئے ہو یہ محفظہ نہیں ہے یہ حقیقت دیتے ہیں ہم اتنا قرآن جانتے ہیں کوئی بات ہم سے چھو بھی نہیں جو پوچھو گا ہم بتا دیں اب ایسے عالم نہیں ہیں ہم یہاں کسی کے پاس سائنس کا سوال تو آپ کسی عالم دین سے کر ہی نہیں سکتے کر ہی نہیں سکتے اول جملہ کہ یہ ہوگا this is not my subject جو کہ صحیح ہوگا پڑھا ہی نہیں اس نے نہ پران سے اس نے چیزوں کو پڑھا نہ دنیاوی تعلیم میں اس نے پڑھا وہ کہہ گا تو صحیح لیکن صحیح میں کچھ ایسے بھی ہوں جو انہوں نے کہا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو یا قرآن تو نمازوری کی نمازوری کے مسائل بتاتی یہ بتاتا ہے وہ بتاتا ہے قرآن یہ تم تین دن ہاں سے لے ہے لیکن ہاں ایسی شخصت گزری ہیں ہم نے ان کی قدر کرنا تب شروع کی ہے بس یوں کہہ لیں نہ کہہ سکتا وہ ہے شخصت احمد عضا خان اس شخص سے جب بھی کوئی سوال کیا گیا he never refused اور نہ اس نے کہا کہ this is not my subject کوئی سوال کسی بھی علم کا کوئی ایسا نہ ہو کہیں جملے بھی یہ لکھاؤ جواب میں الجواب میں کہ صاحب یہ آپ کسی subject آدمی سے پوچھ لیجی یہ نہیں ان کے فتابہ موجود ہیں تو کچھ بھی سوال کیا کیوں جس کے پاس میں نے کہا نا یہ قرآن حدیث کا علم ہے اس سے کیا بات کوشدہ ہو سکتی ہے ممکہ نہیں حضور کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے صاحبہ بھی بہت بڑی ذات ہے ان کے بعد میں دیکھ رہے ہیں بہت سارے نام ملیں گے اسی قرآن حدیث کے روشنی میں ان سے کچھ بتائے تو فصل ہوں جہاں ہم سے گوشا گیا ہے مزا سے چاہے وہ کسی نوجہ سوال ہے سب کا جواب دیا انہوں اور دوسری طرف جو کردار شیخ کا ہے ہم کا وہ بھی دیکھنے کے لائے یہ نہیں کسی بالم تو ان کے لئے وہ بھی کردار ہیں اس کردار کو تو ہم نے سامل آئے ہی نہیں ہے سر ان کی ناتیں سنا سنا کر ہم نے ان کو عاشق رسول بتا دی ہے وہ تو کردار سے عاشق رسول ہیں اور عشق رسول کس بات کے نام ہے جو انہوں نے بات کہی ہے احادیث جکہ پیرہن جب تک نہیں ہوگا وہ عاشق نہیں ہے میرا بٹن یہاں لگا ہوا ہے یہ ٹوٹ جائے فقہ کے نزدیک حد یہ نماز مقروح ہو جاتی ہے احمد حضہ نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے دوران بٹن ٹوٹ گیا اور امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے جب نماز زیادی ختم ہی واقع کمرے میں کہے اپنے حجرے میں کہے امام سمجھے کہ مستفق کی بھی شاید بڑی ولتی ہو گئی ہے کہ حضرت پیچھے چلے کے باپس تھوڑے دن باپس آئے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا فرمایا کہ کوئی نماز میں خلال کوئی نہیں تھا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا اور میری نماز میرے فتح کے مطابق قرآن حدیث کی روشنی کے مطابق میرے نماز میں کرہات آ رہی میں اس لیے گیا کہ جا کے بٹن لگا لوں اور بٹن لگا کے نماز پڑھا ہوں یہ ہے عشق رسول ہم نے پتہ نہیں کیسے بات ایک نات ساگر مشہور ہو جائے عشق رسول ہو گیا نات پڑھتے پڑھتے کردار کچھ بھی نہیں اثر جسے کردار ہے ان پر بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کلام کیا لیکن آج تک کسی کلم نے یہ نہیں لکھا ان کے متضرین نے کہ احمد عزا نے کوئی کام سنتے خلاف کیا یہ دکھانے ہو تو عاشق تو وہ ایسے تھے کہ سنت کو چھوڑتے نہیں تھے کیوں کیونکو حج الودہ کا وہ بات یا تھی کہ اب صحابہ سے کہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ایک ہاتھ میں کتاب ہے ایک ہاتھ میں میرے سنت یہ چھوڑے جا رہا یہ ہے عشق رسول تو انہوں نے قرآن کو بھی تھاما اس حضال دیکھ لیں ان کے فتابق کے اندر رسائل دیکھ لیں ان کے اندر علم دیکھ لیں ان کا کس میں انہوں گفت کو نہیں کیا اور سنت بھی دیکھ لیں آپ کوئی سنت نہیں چھوڑی انہیں تو علمہ مشاہ کے کردار کی بات علمہ سے علم کا حصول ہوتا ہے یہ بات ہے ہم عالمی کے پاس جائیں گے کلاسٹروم میں جائیں گے مدرس کے پاس جائیں گے علم حاصل کریں وہ علم منتقل کر دے گا بول کر ایک استاد ابھی بول لے تھا یہ بول کر علم منتقل کر دے گا چاہے وہ پی بی پہلی کلاس ہو چاہے وہ آخری کلاس ہو علم تو اس کا نہ ہے علم کا حصول ہے آپ استاد کے پاس جائیں گے وہ بولے گا آپ سنیں گے مشاہ کیا کریں گے اور مشاہ سے کیا ملیں گے مشاہ جو چیز ہے وہ اس سے منتقل نہیں کر دے مشاہ منتقل نہیں کر دے اس کے لئے قرآن پھر پہلی آیت سن لے قرآن کہتا ہے یا لذین آمن و اتقو اللہ وکونو معا صادقین وکونو معا صادقین یہ مشاہ ہیں سچ بولنے والے سچے اب میں نے کہا ان تو منتقل ہوگا بول کر لیکن جو مشاہ کی بات ہے مشاہ کی کردار مشاہ کی کردار یہ مشاہ کی بات ہے وہ بولتے نہیں ہیں وہاں رہنا ہے بیٹھنا ہے اور جذب کرنا ہے اس کے کردار کو جذب کرنے کا نام مشاہ کے ساتھ پیٹھ کے جذب کرنا جس طریقے سے اسپنچ پانی کو جذب کرتا ہے پانی سے منتقل نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ نے جذب اسپنچ اور پانی جذب کر لیا ہوتا ہے یہ دوسری مثال بہت اچھی ہے کہ خام لوہی کے ساتھ اگر آپ نے مختی سے رکھا ہوا ہے بہت ہر کچھ بھی نہیں ہو رہا مختی سے مختی سے کچھ بول نہیں رہا مختیس میکنین کچھ بول نہیں رہا ہے لوہا اس کے ساتھ ہے مختیس کے اور اب اس کی لئے لانگ پیریڈ چاہیے یہ شارٹ پیریڈ میں منتقل نہیں ہوتا اس کی لانگ پیریڈ چاہیے اسی لئے صحبت سوالے سوالے کونت کہنے والے کہہ کے چلے گئے یہ صحبت جو ہے یہ لازم ہے علم کے ذریعے جہرے معاشر زندہ رہتا ہے بغیر مشاق زندہ نہیں رہتا جو اس وصورتحال ہے تباہ ہو گیا ہر چیز میں ہماری پریشانی ہے احمد رحمت اللہ علیہ کا یہ شیر تو ہمارے سب لوگ بہت غصے پڑتے ہیں کرو مدھے اہل دوال رضا پڑے اس بلا میں میری بلا عمل کتنا کرتے ہیں عمل کتنا کرتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں ساید تقریب بیکار نہیں میرا گفتو کرنے بیکار سننے بھی بیکار سننے بھی بیکار تو کرو مدھے اہل دوال رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے اس کو اپنانا ہے عالم کو بھی اور اسی کو اپنانا ہے شیخ کو بھی احمد رحمت اللہ علیہ نکیتی کتابی نہیں کیا آپ جانتے ہی ہیں ان کے محل یہ واقعہ ہے تیرہ سو ارتیس کا یا سینتیس کا یعنی بسال سے دو تین سال پہلے کا شہرہ بھی ہو چکا تھا بہت آزال حضر کا زبانے میں گجرات جو انڈیا کا ہے مہاں سے کچھ جو ان کے مردین تھے خاص مردین تھے انہوں نے بہت ریکویسٹ کی حضرت ایک چکر یہاں لگا لیں تاکہ آپ آئیں گے لوگوں کا اور آپ کی طرف دین کی طرف رغبت ہوگی لوگوں کے یہ کردار ہوتا ہے ایک کے پہنچنے سے رغبت بڑھتی ہے شیخ صاحب کردار بندے کو یا سامنے والے کو رب کی طرف لے کے جاتا ہے رب محسوس آپ کے قبل ہمیں شیعات رکھتا ہوں آپ بھی آقل نے کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ وہ شیخ کتنی حضور سے محبت ہے تو تم یہ دیکھنا کہ جب تم وہاں بیٹھتے ہو اور تمہارے بیٹھنے سے ہمارے باہر بیٹھنے تمہارے دل میں اگر محبت بڑھ رہی ہے تو یقین اور شیخ کے جنرے حضور کی محبت ہے اور اگر حضور کی محبت نہیں بڑھ رہا جا کر تو پھر کچھ بھی نہیں تو گجرات کے کچھ احباب نے جب بہت ریکویسٹ بھیجی دوں کہا چلو ٹھیک ہے بھیج دیں آپ اپنے کسی کو بھیج دیں آپ کو یہاں سے لے جائے تو ان کا ایک وفت ہی آیا پانچ سی افراد تو وفت آیا بجلی شریف اور آ کر کہا گزہ چلنا ہے تیاری شروع کر دی سامان بان دیا جو بھی زمانے میں گاڑی ہوتی سامان گاڑی میں رکھ دیا گیا آل حضرت ابھی اندر تھے وہ جو افراد تین چار تھے وہ گفتو کرنے لگے گفتو کو ان کی تھی آل حضرت سن لی گفتو یہ کر رہے تھے اب احمد رضا کی اس وقت بڑے مولی کہلاتے تھے اب بڑے مولی صحابی کتابیں شائع ہو جائیں گی بھئی یہ جملہ انہوں نے سن آپ باہر آئے اول کہا کہ میرا سامان اتار دوں ہرے کیا ہوگی حضرت نہیں سامان تو اتار دیں ہم نے سامان اتار دیا حضرت کیا گفتو کی بتا دی فرمایا احمد رضا بکنے نہیں جا رہا ہے اس لئے نہیں جا رہا ہے تو یہ بھی لالچ نہیں ہے جس نے ہزار کتابیں لے کی اس کو لالچ نہیں یہ کتابیں چھپنے کی اور ہم جو لکھنے والے ہیں کیسا پیسے والے بیچے بھاگتے ہیں اور وہ ٹھکرا تھے ہاں چھوڑا یاد کہاں آجے کون پڑھے گا تمہاری کتاب یاری ہے اور پڑھے گی تو کیا فائدہ ہوگا تو اسی لئے آلہ حضرت کا یہ جو ضرور دیا قسیدی کے اندر یہ آخری ان کا مقتہ ہے یہ میری زندگی کا موٹیف تھا اور ہے اور رہے گا اور میں تین طرح نزبت کرتا ہوں اس کی بلکہ چار طرح نزبت کرتا ہوں کام بولے لیجے تم کو جو رازی کریں پہلی نزبت کرتا ہوں دو اکبت اللہ کی طرف اے اللہ کام گوھلے لیجے تکیشو رازی کریں دوسری نزبت کرتا ہوں حضرت کی طرف صل線 یا سلحل وہ کام لے لیجے ہم سے جس میں آپ رازی ہودیں تیسری نزبت کرتا ہوں في الایت شہنشاہ کے غوث آزم کے رجاللہ اے غوث آزم میں آپ کا مرید ہوں مجھ سے وہ کام لے لیجے جس سے آپ رازی ہودائیں اور چوتھی نزبت کرتا ہوں خود آلہ حضرت کی طرف یا آلہ حضرت نظر کرم فرمائیے کام ہو لے لیے تم کو جو لازی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو بہت شکر